کلیے چلتے ہیں سی سی نے آج اس بات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا کہ سابق وزیراعظم نے سٹیٹ اور سوسائٹی میں ایک پولرائیزیشن کو جنم دیا ہے اور ہم اس پولرائیزیشن کی اور جو ملیشس پروپیگنڈا فاربر پرائیم ملیسٹر میں لانچ کیا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور اسے ملک کے لیے جمہوریت کے لیے اور جمہوری اداروں کے لیے خطرناک قرار دیتے ہیں اور the same former prime minister we believe has undermined the parliament and the democratic processes and Pakistan People's Party will not forgive those who subverted the constitution یہ ہمارے آئین کی پچاسویں گولڈن جبلی ہے پچاس سال کی we uphold that constitution اور جنہوں نے بھی اس کو سب ورڈ کرنے کی کوشش کی ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم اس کو ریزسٹ کریں گے پاکستان People's Party نے پہلے بھی بات کی تھی چارٹر ڈیموکرسی کی کہ چارٹر ڈیموکرسی کو وی ویژت کیا جائے چیئرمنٹ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں ایک code of conduct پر توجہ دینی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کہ سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ ملک کے اندر جو بہران ہے معاشی بہران ہے سیاسی بہران ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے The CEC today urge that there should be a code of conduct for all political parties in consultation with all political parties and stakeholders پارٹی نے یہ بھی کہا کہ ہم تمام ریاست کے اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا آئینی کردار ادا کریں گے strictly within the limits of the constitution and not stepping out of it اور اگر کچھ ہداروں نے کہا ہے کہ وہ اب آئینی کردار ادا کریں گے تو ہم اس کی جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کو یہ کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے and the Pakistan people's party will keep their watch on this and we hope and believe کہ ہاں یہ جو اعلان کیا گیا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی یہ بالکل اسی طرح ہوگا سیاست میں مداخلت نہیں ہوگی اور آج یہ بھی بات ہوئی ہے کہ الیکٹورل ری فارمز جو ہیں الیکٹورل ری فارمز وہ ہونے چاہیے اگر انتخابات سے پہلے it is important that there are الیکٹورل ری فارمز in the country in consultation with all the political parties and unanimous ری فارمز ہونی چاہیے اور آج یہ بھی بات ہوئی ہے ہم نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ لاپتہ افراد کے بارے میں اور چونکہ حکومت نے دو کمیٹیز بنائی ہیں ایک منسٹیریل سب کمیٹی بنی ہے اور ایک دوسری کمیٹی بنی ہے پارلیمان جی we urge them to expedite their reports so that the enforced disappearances is resolved judicially amicably and to the satisfaction of all parties party نے آج the reign of terror جو کشمیر بے ہے by the انجین forces اس کو آج condemn کیا it paid rich tributes to the freedom fighters in کشریر and called upon the world community to resolve the issue in accordance with the relevant UN security concert resolution اور آج جو پانچ جنوری کا دن ہے پانچ جنوری کا دن بھی اکایمر تہدہ کا self-determination کا دن ہے تو آج یہ بھی بات کی اور not least important is the meeting lauded the role played by the party chairperson and the foreign minister of Pakistan beloved بھٹوزرداری صاحب بھٹوزرداری